اس کا گھر ہے مولانا حضر امام شاہ کریم الہسینی صلوات اللہ علیہی کا گھر ہے اس نے ہمیں اس گھر میں دعوت دی یہ گھر بنا کے دیا ہم سے کہا صبح شام آیا کرو مگر ساتھ ساتھ یہ بھی فرمائے دیکھو میرے گھر میں آتے ہو تو مجھے اپنے گھر میں یہ یہ چیزیں اچھی لگتی ہے اور یہ یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ اس کو کیا اچھی نہیں لگتی ہے یا نہیں معلوم ہے جب ہمیں معلوم ہے کہ اس کو کیا اچھی نہیں لگتی ہم جب جماعت خانے آتے ہیں اپنا لباس پہن کر آئینے کے سامنے تو کئی دفعہ کھڑے ہوتے ہی ہیں جا کے تو ایک دفعہ یہ پوچھئے کہ میں مولا کے گھر میں جا رہا ہوں میرا مولا مجھے اس لباس میں پسند کرے گا جماعت خانے میں میرے مولا نے جو جماعت خانے میں جس لباس کے لئے مجھے فرمایا ہے یہ مناسب ہے یہ اپنے آپ سے پوچھنا ہے یا کیا ہم یہ کنکلوٹ کریں کہ آج ہم انڈیویجول فریڈم اور انڈیویجول لیبرٹی میں ہم اتنے روٹ اور ایروگنٹ ہو گئے ہیں کہ آج ہم مولا سے کہے خدا بین we don't care what you like what you don't like i will do what i like اگر ہمیں ان چیزوں کا ذرا بھی احساس نہیں ہے جماعت خانے آتے ہوئے کہ مولا کو کیا پسند ہے کیا نہیں پسند ہے تو ہم زبان سے نہیں شاید انڈیریکل یہ کہہ رہے ہیں کہ مولا ہمارے لئے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کو کیا پسند ہے آپ کو کیا پسند نہیں ہے ہم آپ کے گھر میں آئیں گے بھی مگر اپنی مرضی سے آئیں گے جو ہمیں پہننا ہوگا ہم آئیں گے تو ہم یہ قبول کر لیجئے آج ہم اتنے زیادہ smart اور اتنے زیادہ rude اور اتنے زیادہ بے باک ہو گئے ہیں کہ ہم اپنے مولا سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ we don't care یا ہم مولا کو sorry بولنے کو تیاد ہے کہ خدا وین sorry we did not know ہمیں معلوم نہیں تھا خدا وین کہ آپ کو یہ نہیں پسند ہے next time we will be careful مولا ہمارے اتنے مہربان ہے مولا کوئی چیز آپ پہ impose نہیں کرتے ہیں پیار محبت سے wisdom کو appeal کر کے باتیں سمجھاتے ہیں ہماری جماعت میں جتنا tolerance ہے اتنے دنیا میں کہیں نہیں ہے ہماری جماعت میں بہت tolerance ہے کوئی چیز زبدستی impose نہیں کی جاتی کافی چیزیں برداشت کی جاتی ہے جماعت کو سہولت فراہم کرنے کے لئے مگر پھر ہماری بھی اپنی ایک responsibility بنتی ہے ہماری بھی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس confidence کو properly respond کریں اور جماعت خانے میں اس طریقے سے آئے کہ council کو یا کسی کو بار بار اٹھ کے یہ بولنے کی ضرورت نہ پڑے کہ بھئی یہ درست نہیں ہو رہا ہے اور اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی کسی کو کیا problem ہے میں کیا پہن رہا ہوں جماعت خانے میں دیکھیں اگر آپ اکیلے ہیں کسی جگہ پہ تو ٹھیک ہے کسی بھی گروپ میں کسی بھی society میں آپ جاتے ہیں اگر کسی بھی individual کا کوئی conduct گروپ کو کوئی تکلیف پہنچاتا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ گروپ اس کو روکنے کا مجاز ہے سمپل سا ایک مثال دو کئی جگہوں پہ کتنی close جگہوں پہ آپ جاتے ہیں بڑے بڑے malls میں آپ چلے جاتے ہیں آپ کو smoking کی اجازت نہیں ہے آپ کو smoking کی اجازت نہیں ہے آپ کو flight میں نہیں آپ کو hotels میں نہیں ہے آپ کو malls میں نہیں ہے close جگہ ہیں وہ آپ کو smoking کی permission کیوں نہیں دیتے ہیں ان کو اس بات سے problem نہیں ہے کہ smoking سے آپ کو نقصان ہو رہا ہے وہ آپ کو اس لئے منع کر رہے ہیں کہ آپ کی smoke کرنے سے دوسروں کو نقصان ہو رہا ہے آپ جو دھواء نکال رہے ہیں اس سے چونکہ دوسروں کو نقصان پہنچ رہا ہے اور آپ کے دھواء کو آپ کی ذات تک محدود رکھنے کی اور کوئی possibility نہیں ہے اس لئے وہ آپ پہ پابندی لگاتے کہ آپ ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جس سے دوسروں کو نقصان ہو رہا ہے تو جب ہم prayer hall میں آتے ہیں جماعت خانے میں آتے ہیں collective prayer میں ہوتے ہیں ہماری کچھ چیزیں ہماری ذات تک ہوتی ہیں ہماری کچھ چیزیں ہماری ذات تک نہیں ہوتی ہیں اس کا اثر معاشرے پہ پڑھتا ہے سب پہ پڑھتا ہے ہم ذمہ دار لوگ ہیں مولا کے guidance کے مطابق ہم wisdom کے راستے پر prudence کے راستے پر چلنے والے لوگ ہیں ہمیں بہت زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے ہم خود سمجھتے ہیں کہ ہماری کیا responsibility ہے اور ہم اپنے responsibility کو اس طرح display کریں اس طرح show کریں کہ دنیا بھر میں مولانا حاضر امام کو اس بات پہ فخر ہو کہ ان کے روحانی بچوں کو صرف اشارہ کرنے کی ضرورت ہے زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں خدا ابن نو مولانا شاہ کریم حاضر امام ہم سب کو اس رات مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے مولا گجماعت کی تمام گناہ معاف کریں سب کی نیک امیدیں پوری کریں آخری دم تک ایمان سلامت رکھیں سکھی سلامت اور آباد رکھیں دیدار نصیب کریں سلوات پڑے دندار اللہم سمیح اللہ محمدی و آل محمد